اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے میں ہوں جوید اکبال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میڈیکال انفا بی کے اچھا دوستو آج کی میڈیسن ہے وکس اس کے بارے میں جانتی ہیں اس ویڈیو میں اچھا وکس کا کام کیا ہوتا ہے وکس کا استعمال عام طور پر خانسی اور سردی لگ جانے کے علاج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مگر آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ اس کا استعمال صرف یہی نہیں بھلکہ اس کے کئی اور فیدے بھی ہیں وکس میں پائے جانے والے اعزاء اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں پودینہ کے پھول کفور اجمائی کے پھول تاربین کا تیل یوپلیکس کا تیل لیفائل کا تیل انہیں اعزاء کے وجہ سے وکس کے کئی فیدے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وکس کے اور کیا فیدے ہیں پیٹ اور کھوکوں پہن کھنچاؤں نشانات ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں پیٹ پر اور کولوں پر بننے والے کھچاؤں کے نشانات ہوتی ہیں اگر آپ پندھنہ سے بیس دن تک مسلسل وکس لگاتے رہے ہیں اور ہلکی مالش کرتے رہے ہیں تو یہ نشانات ختم ہو سکتی ہیں اس سے ڈھیلی جلد بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اچھ اس کا دوسرا فیدہ سردرد فوری ختم سردرد کی صورت میں تھوڑی سی وکس لیں اور ماتھے اور سر کی دائیں اور بائیں سیڈ پر لگا کر ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں سردرد فوری دور پر کام ہو جائے گا یا بلکل ختم ہو جائے گا آپ یہ عمل دن میں کئی بار بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا اس کا فیدہ مچھروں کو بھگانا مچھروں کے بھگانے کے لئے اس میں بہتر اور کئی چیز نہیں ہیں اس کو جسم کے مختلف حصوں یعنی ہاتھوں بازو گردن اور پاؤں وغیرہ پر لگا لیں اس سے مچھر آپ کے پاس نہیں آئیں گے دراصل وکس میں پائے جانے والے زاکی خشبو سے مچھر دور بھاگتے ہیں اس کے بعد چوتھا پھٹی ایڑیوں اور ہاتھوں کو نرم کریں پاؤں کو تھوڑا گیلا کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے وکس لگا کر تھوڑی دیر تک مالش کریں اس سے نہ صرف پھٹی ایڑیوں اور ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے بھلکہ اس سے ہاتھ اور پانفوری طور پر نرم ہو جاتے ہیں سردیوں میں خوشک جالد والے لوگ اس کو رات کو سونے سے پہلے ضرور استعمال کر سکتے ہیں اس کا پانچمہ ثویل خانسی اور سینے میں جمعی بغلم کا علاج آپ خانسی اور سینے میں جمعی ہوئی بغلم کے علاج کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کو دو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وکس کو سینے اور گردن پر لگا کر تھوڑی دیر تک مالش کریں یا پھر گرم پانی میں ایک چمچ وکس ڈال کر بند کمرے میں یا اپنے اور بڑا کپڑا راکھ کر بھاپ یعنی سٹیم لیں اس سے بند ناک کھل جاتا ہے اور بغلم آسانی سے باہر نکل آتی ہے شدید بیماری کی صورت میں دن میں تین چار مرتبہ ایسا ہی کریں اس کے بعد اس کا چھٹا فوید ناک کی خوشکی دور کریں خاص طور پر سردیوں میں خوشک علاق کوم ناک کے اندر بھی خوشکی ہو جاتی اس صورت میں اپنی انگلی کی مدہ سے تھوڑی سی وکس لے کر ناکوں کے نکتوں میں لگائیں رات کو سونے سے پہلے لگائیں نیند بھی آرام سے آئے گی اور ناک بھی خوشک نہیں ہوگی اس کے بعد ساتھ مفوید کیل مہا سے اور چھائیاں دور کریں جلد کے ہر طرح کے مسئل مثلا کیل مہا سے چھائیاں وغیرہ ہوں تو روزانہ وکس لگا کر تھوڑی دیر تک مالش کر لیا کریں تو چند دنوں میں ہی اس سے کیل اور مہا سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آٹھوان کان کے درد کا علاج کان کے درد کی صورت میں کپاس کے ٹکڑے پر وکس لگائیں اور اس کارٹن کے ٹکڑے کو کان کے اندر آرام سے رکھ دیں اس سے فوری طور پر آپ کو کان درد میں آرام محسوس ہوگا اس کے بعد نائن پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لئے پیٹ اور اولوں کی چربی کو کم کرنے کے لئے وکس کا فور کفور پینکنگ سوڈا اور تھوڑی سی الکوائل لے کر مکس کریں اور اس مکچر کو پیٹ وغیرہ پر لگا کر اچھی طرح سے مالش کر لیں اس سے ہیستہ ہیستہ چربی ختم ہو جائے گی اور پیٹ کا سیز کام ہونے لگے گا اس کے بعد دسوہ ناخنوں کی فنگس کا علاج پاؤں یا ہاتھوں کے ناخنوں کی فنگس کی صورت میں ناخنوں پر صبح اور رات کو اچھی طرح سے وکس گلائیں اور اس سے فوری طور پر ناخن ٹھیک ہو جائیں گے اچھے دوست امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیو تو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ اللہ حافظ